حضرات اسادزہ بیٹھیں شادی شدہ بھی بیٹھیں بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر لیں یہ اللہ کو صلح بڑی پسند ہے یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پشلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر لیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا صلح کرتا ہو اور ایک عجب حدیث سن لو جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلائے جائے گا اب تولو بھائی تولو بھائی اسرار صاحب کے عمل تولو تارک جمیل کے عمل تولو یوسف صاحب کے عمل تولو تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی ایمان تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹا ہے تو منا لگا جائے کوئی گھر نہیں کمسوک ہی رہ جائے گا اظہار محبت کرو رشتوں کو ماں سے اظہار محبت کرو ماں کی خدمت کرو باپ سے اظہار محبت کرو بھائی سے بہن سے خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے اسے ٹوڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت اپنے نبی کے حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے میں بھی گم ہو گیا تھا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنہ ہی آسان ہو گیا اللہ اکبر تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا یا عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ رواہ التبرانی تبرانی کی روایت ہے اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا ورنہ جو حصی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو یہ گھر کیسے چلانا ہے اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتا چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنہ ہی سکھو اپنے گھروں کو یاد رکھنا یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں گی ویٹرنی ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑھا ہوئے گا جا کے سنگ ہمارے تو پلے کی راہ سارا دن گھر کی زندگی ڈاکٹر سے نہیں چلے گی گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی اظہار محبت سے چلے گی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزہ ہے ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے لیتا جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے اور اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی سب سے چھوٹی جنت جسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے سب سے چھوٹی جنت ملے گی جہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جہینہ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں اور آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے سب سے آخری مسلمان دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی توبہ توبہ پہ تو سب مافو جاتا ہے قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے اس میں بھی جس کو چاہے مافو کلتے ہیں وہ اس کی رحمت ہے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک صرف ایک نیکی تو اللہ تعالیٰ یعنی پنجا پنجا ہوگی یا سو سو ہوگی یا ہزار ہزار ہوگی ہزار گناہ ہزار نیکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لائے آتے ہیں جن نتیج پھا دیں وہ کہے گے ہیک طلب بھی جانے ہیں وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا ماں کہے گی میں تنہوں جمعہ کوئی نہیں کتھو آیا جا پر اللہ بھی مارے گئے ایک ہی بڑھ پھر وہ ابے کے پاس جائے گا ابے پہلی سوٹے چاہے ہیں جن دنیا میں جید ہو اگم ہی سوٹا چاہ لے چل دفعہ تو کی تو آگیا ہے یہ میری کھوٹ بھی میں ایک دودھ سا تو ابے بھی منکر امم 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 بھی منکر چاچے بھی دادے بھی نانیم بھی نانیم سارے منکر جب گھائیں نا تو اس کی ہائے نکلے گا تو ایک شخص سن لے گا کہہ گا یہ کی گا لے کہہ گا میں ایک انیکی سے مار کھا گیا ایک اللہ کا قانون ایک اس کی رحمت میں رحمت بتا رہا ہوں رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا شایئے اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو اختانے دار نہیں بتانا شایئے اس کے درمیان کی بات اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں وقت تک گلی موک گئی نا وقت تک کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو وہ کہے گا کیا ہوا کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا کہا اچھا موج کر تیرا کم بن گیا میرے کم بن گیا میں دینا تو تو کیوں نے یا کہا میرے کل ہے ایک ہوہے ہیں ہی لٹر پرہڈیں میرے کھڑے کم تھی تو لے جا تو تا جا جاننا تھے میں تا جاونا ہی آگے چھ اوہ دا پوٹھیاں چلان گا یا اللہ میرے تا کم میں بن گیا میرے تا کم میں بن گیا اچھا کیمیں بن گیا کوئی نہیں دینڈا ماں نہیں دینڈی تنوں کہن دی تے یہ بند آیا سات دونوں وہ بھی آ جائے گا اب اس کو نیکی دیتے ہو کا جی کیوں دیتے ہو کیوں دیتے ہو کہا یا اللہ میرے پاس ایک ہے میرے کسی کام کی نہیں چلو تیرے بندے کا کام بندے میرے جی تو جہنم کا فیصلہ ہے میں سو مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کرو آہ میرے اللہ فرمائیں گا چھو تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے چل تیری صحابت پر تُو پہلے جنت میں جا یہ بات میں جنت میں جاتا ہے رب ایسا رب ہے ہمارے دو آدمیوں کو لگائے گا چلو جہنم دے دوڑ لائے ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیشے مڑ کے دے پھر اگاں جا کے پھر انج بکھئے پھر جا کے پھر انج بکھئے اللہ دونوں کو بلائے آوائی کڑی گلدی دوڑ لائی تو انہوں پتہ نہیں ہے کہ وہ آگ گئے کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا میں نے سوچا آج ماننو شاید آج جی تو خوش ہو جاؤں اچھا آوائی تُو کیوں پیش مڑ مڑ کے بیکھے رہوں کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تُو بڑا کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بولائے گی اچھا آ جا آ جا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں تو بچھو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تولیغ میں وقت دینا اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے ہاں کے صلح کرا دیں انہوں کو آپس میں صلح کرا دیں جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دور لگاؤ مسجد دور ہے اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو اس میں نماز پڑو اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کے دنیا آکا تم سے علم حاصل کرے آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے کرتبہ میں لوگ آتے تھے لوگ آتے تھے ہمارے پاس علم کے خزانے تھے قیروان میں لوگ آتے تھے اور دوری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو نیت کرتے ہیں سارے چلو اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو وفل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا غاب النار ان کے آنے والی زندگی اچھی بنا ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما ان کے اچھے روزگار مقدر فرما یہ ہمارا سرمایہ ہیں یا اللہ انہیں تُس سچائی کا پیکر بنا دے دیانتداری کا پیکر بنا دے وفا کا پیکر بنا دے انہیں ظلم و ستم سے دور فرما انہیں دھوکے خیانت کھوڑ سے دور فرما انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت اطا فرما اپنے حبیب کی محبت اطا فرما یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے جو بچھڑ گئے ہیں انہیں آپس میں ملا دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے کرزے ادا کروا دے یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے یا اللہ تو ہمارے دیس میں سے فہاشی کے سلاح کو ختم فرما پاک دامنی کو فروغ دے عزت کو فروغ دے حیاء کو فروغ دے ہماری نسل کو حیاء والا بنا ہماری نسل کو غیرت والا بنا ہماری نسل کو خوددار بنا یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ نا پسند کفر ہے اور کفر کے بعد سب سے زیادہ نا پسند تجھے بے حیائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں کفر والے نہیں پر بے حیائی کا معاشرہ حیر رہا ہے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے ہمارے حکمرانوں کو سمجھتا فرما ہمارے عوام کو سمجھتا فرما حکمرانوں میں رحم پیدا فرما ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما ہمارے تاجروں میں دیانت داری فرما ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جاؤ وصل اللہ تعالیٰ النبی کریم آمین برحمت اللہ تعالیٰ